اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ دوستوں میں حکیم احمد عثمانی آپ لوگوں کا خیر مختم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں آج جس درخت کے طبی فوائد یا عوشدی گنوں کے بارے میں بات ہوگی وہ ہے بڑھ کا پیڑ بڑھ کا پیڑ جسے برگت کا پیڑ بھی کہتے ہیں اور بنیان ٹری بھی کہتے ہیں انڈین میتولوجی میں اس کے بہت زیادہ رسپیکٹ ہے اس کی عبادت بھی کی جاتی ہے اور اس کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں آئیوبیدک گنوں سے بھرپور یہ پیڑ میرے ہاں چھت پہ ویسے تو یہ بڑا درخت ہوتا ہے لیکن گملے وغیرے میں بھی ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ جہیں اسے کہتے ہیں کہ اگر یہ گھر کے اندر اگر ہو جائے تو نوست ہوتی ہے لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا میں تو یہ مانتا ہوں کہ گھر میں اگر کھڑا ہے پیڑ درخت ہے تو آکسزن ہی دے گا اور کچھ فائدے ہی دے گا اس کی وجہ سے یہ بھی ایک دو پیڑ میرے چھت پہ لگے ہوئے ہیں اس کا جو پھل پتی اس کے کوپلے اس کی جڑے اس کی دہاڑی دہاڑی وہ ہوتی ہیں جو اس کی جڑے اوپر سے نکل کر زمین میں نیچے جاتی ہیں ایک تو وہ جڑے ہوتی ہیں جو زمین کے اندر ہی پیڑی کی جڑے ہوتی ہیں اور ایک وہ جڑے ہوتی ہیں جو اس کے اوپر سے نکل کر نیچے زمین میں جاتی ہیں اس کی پتی بہت چوڑی ہوتی ہے اور انڈاکار ہوتی ہے اور اسے توڑنے پہ جہاں سے بھی آپ توڑیں گے سے یہ کوپل ہے اس کی یہ پتی ہے جہاں سے بھی آپ اسے توڑیں گے تو اس کے اندر دودھ یا سا ترل سا پدارد نکلتا ہے جسے لکتس کہتے ہیں اور اس کے بہت سارے طبی فوائد ہیں جوڑوں کے درد اور سوزن میں رہت کے لیے بڑھ کے پیڑ کے پتے کو توے پہ گرم کرا جائے بڑھ کا پیڑ کا پتہ لیا یہ تنا بڑا پتہ ہے جیسے اسے جو روٹی کا تابہ ہوتا ہے اس پہ گرم کر کے جوڑ کے جہاں جوڑوں میں درد کی شکایت ہو درد کی شکایت ہو سوزن کی شکایت ہو تو اگر وہاں پر اس کو پتے گرم کر کے رکھا جائے تھوڑے تھوڑے دیر کے لیے تو جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے چوٹ گھاؤں اور اس سے نکلنے والا خون میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اس کی پتے اور کوپل سے جو دودھ نکلتا ہے جو ہم توڑتے ہیں پتے اور کوپل جو اس میں سے دودھ نکلتا ہے اس دودھ کو اگر زخم کی جگہ پر لگایا جائے چوٹ کی جگہ پر لگایا جائے تو زخم ٹھیک بھی ہوتا ہے اور خون اس طرح ہو یعنی کہ جو خون بہ رہا ہے اس خون کے بہتے ہوئے بھی یہ روکتا ہے اس کین ڈیزیزز یعنی یہ چمبل داد خاج خجلی ہے خارش میں بھی جو ہے بڑھ بہت ہی مفید پیڑ ہے بڑھ کے جو جڑے ہوتی ہیں ان جڑوں کو پیس کر وہ جڑے جو اس میں اوپر سے نیچے نکلیں جسے میں آپ کو بتا رہا ہوں گے دہری بھی کہتے ہیں ان کو باریک پیس کر اور پانی سے لیپ لگا کر بلا کر لیپ لگانے سے جو داد خاج خجلی ہوتی ہے انفیکشن ہوتا ہے اس میں بھی آرام ملتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں جو ہے زخم ٹھیک نہیں ہوتا پاپی کافی ٹائم لگ جاتا ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بڑھ کی جو چھال ہوتی ہے درخت کی تو چھوٹا پیڑ کھڑا ہے یہاں پر ایک بڑا جو پیڑ ہوتا ہے اس کے تنے پر سے جو چھال اترتی ہے بیس سے تیز گرام یعنی ایک چھوٹا سب بکل اتار کے لاکے اسے پانی میں اچھی طریقے سے پکائے یعنی کہ ایک سے دڑگلو پانی میں پکائے بیس سے تیز گرام چھال کو جب وہ آدھا رہ جائے تو اسے سنبھال کے رکھ لیں روئی سے ساب دھانی سے اس جنگہ پر لگا ہے جہاں پر زخم ہو رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے جو دوائی چل لہی ہے اس کے ساتھ اگر اس پانی سے دھویں گے بڑھ کی چھال کے پانی سے اگر اسے دھویں گے تو دھونے سے جو ہے وہ زخم بھی آسانی سے سوک جاتا ہے فنگل انفیکشن یعنی کہ جو برسات کے موسم میں یا زدہ پانی میں کام کرنے کے بعد جو پیروں وغیروں میں یا ہاتھوں کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے جیسے فنگل انفیکشن کہتے ہیں اس میں بھی اس کا استعمال بہت بہتر ہے اس کا لیپ بنا لیں جڑکا لیپ بنا لیں اور اس کو جو ہے آپ اچھی طریقے سے لے پرن لیں یا پھر جو آپ نے اس کی چھال کا پانی پکایا ہے اس پانی سے اگر فنگل انفیکشن والی جنگہ کو آپ دھویں گے تو اس سے فیدہ ہوتا ہے مو کے چھالے جو مو میں چھالے ہو جاتے ہیں پیٹ کی گرمی کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے اس میں اگر کچھ دن تک لگاتار ایک بڑا پتہ توڑ کر ایک بڑا پتہ جیسے پتہ توڑا اسے ایک گلاس پانی میں توڑ کے ڈال لیں چھتے چھوٹے چھوٹا کر کے پہنچی سے چاکو سے کتر کے اور اسے جب ایک گلاس پکتے پکتے آدھا رہ جائے تو پھر نوائے پانی سے گارگل کرنے سے یا کلے کرنے سے جو ہے چندھی دنوں میں مو کی چھالو کو آرام مل جاتا ہے سیلان الرحم یا لکوریا یا یوٹرائی انفیکشن میں بھی بڑھ کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں بڑھ کی چھال جو دہڑی والی چھال ہے یا ویڈی چھال اور پتی کو پانی میں اُبال لیں اسے اُبالنے کے بعد کسی بڑے برطن میں رکھ لیں ایسے برطن میں بڑے ٹپ میں جس میں مہیلہ بیٹھ سکتی ہو دو سے چار میٹھ ہلکی گونگونے پانی میں بیٹھنے سے یوٹرائی جتنے بھی انفیکشن ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جو سیلال الرحم کی شکایت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے سفید پانی آنے جیسے کہتے ہیں کمر کٹنا اس کے علاوہ جو انٹرنل انفیکشن ہو جاتے ہیں یوٹرائی میں خجلی ویغالہ کے شکایت ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس پانی کو جو آپ نے اُبالا ہے اس پانی کو آپ کسی لوٹے میں یا ڈبکے میں لے کے اگر دھیرے دھیرے کر کے یوٹرائی کے آس پاس دھار بنا کے ڈالیں گے اس سے بھی جو ہے اس مرض میں آرام ملتا ہے اس عمل کو پان سے سات دن کرنے میں کافی حد تک کے یوٹرائی انفیکشن میں آرام ملتا ہے جائنٹس میں صورت انزال یعنی پری میچو ریجیکشن کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے اس کا صبح صوریرہ یعنی کہ سورج نکلنے اس کے آس پاس جو ہے اگر اس کا کوپل کو توڑا جائے یا پتے کو توڑا جائے اس کا جو دودھ نکلتا ہے یا جو میں سے دودھ نکلتا ہے اس دودھ کی پانچ سے سات بوندے بتاشے میں بتاشا یہ مٹھائے والی کی دکان میں مل جاتا ہے یا مصری کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو چندھی جنوں کے استعمال سے قوت مردانہ میں اضافہ ہوتا ہے اور صورت انزال کی شکایت دور ہوتی ہے جن عورتوں کا حمل بار بار ضائع ہوتا رہتا ہے ان کے لیے صبح نہار مو اس کا استعمال بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے طریقہ کیا ہے کہ اس کی دو سے تین کوپلے لے کے اسے آدھے اودھ کا گائے یا بھینس کا دودھ اور آدھے اودھ کا پانی لے کر یعنی کہ اگر آپ نے ایک کپ دودھ لیا ہے گائے بھینس کا تو ایک کپ ہی پانی ملا کر اس کے اندر دو تین کوپلے ڈال کر اچھی طریقے سے اُبال لیں اور اُبالنے کے بعد جو ہے پھر اسے استعمال کریں اس کے استعمال کرنے سے کچھ ہی دنوں کے اس میں جو حمل ضائع ہو جاتا ہے بہت سے عورتوں کا وہ قرار پا جائے گا اور رحم کو بھی جو ہے مضبوطی ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ الٹی اور دست اور کسی بھی جگہ سے زیادتی خون کے لیے بھی جو ہے یہ بہت ہی کامیاب ہے آنتوں میں انفیکشن میدے یا جگر کی خرابے کی وجہ سے جو دکت ہو جاتی ہے کہ کھانا ڈائیجسٹ نہیں ہوتا بھوک نہیں لگ پاتی اور بھی مختلف پیسے میں ہو جاتی ہے نقصیر وقیرہ کی میں بھی یا حیز کا خون زیادہ آنے میں بھی جو ہے یہ مفید ہے اس کی استعمال کا طریقہ اس کی جو چھال ہوتی ہے بڑے تنے پیسے جو چھال ہوتی ہے اسے توڑ کر لیائیں اور لے کے آنے کے بعد جو ہے اس کا اچھی طریقے سے پکا کر کھاڑا بنا لیں اور اس کھاڑے میں سے پچاس احمل یعنی کہ ایک کپ کے قریب وہ آپ کھاڑا بنا لیں یعنی کہ آپ نے اگر تین کپ پانی رکھا ہے تو تین کپ پانی کے اندر دس سے بیس گرام اس کی چھال ڈال لیں اور اس کی چھال ڈالنے کے بعد جو ہے یہ بڑھ کے پیڑی بڑی آنکتی دیگی اور اس کی چھال کو جو ہے اتنا پکائیں کی وہ تین کپ کا ایک کپ رہ جائے پھر اسے چھان کے اس محل کسی مصری یا شہد ملا کے پینے سے کچھ دنوں میں ہی جو ہے اٹی دست خون کسی بھی طریقے سے ہونا چاہاں مہواری کا خون زیادہ آ رہا ہو چاہاں نکسیر کا زیادہ ہونا ہو اس میں بھی آرام ملتا ہے پیشاب میں جلن ہونے پر اگر پیشاب میں جلن کی شکایت ہو رہی ہے تو اسی کھاڑے کے اندر آدھا چمچ کے قریب جو ہے سابو دھنیا یا دھنی کے بیجے سے کہتے ہیں دھنی کے بیج ڈال کر پکا لیں اور پکانے کے بعد پی لیں پانچ سات دس دن کے اندر ہی پیشاب کی جلن بلکو ٹھیک ہو جائے گی اس کے استعمال صرف مرض کی شکل میں ہی کریں دوائے کے طور پر جب مرض ٹھیک ہو جائے تو استعمال کو بند کر دیں ایسی ہی ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں آپ کے لیے اور کوشش بھی کرتا ہوں کی بہتر سے بہتر جانکاری آپ کو دو تمام مفردات اور مرکبات کے بارے میں میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہوں تو انہیں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں باقی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ